ہلدی کے بہت سے فائدے ہیں نہ صرف سکن پہ بلکہ باڈی کے اندر جتنے آزاں ہیں ہلدی ان کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے ہلدی کتنی لینی چاہیے کیسے لینی چاہیے کہ یہ باڈی کے ہر ٹشو تک پہنچ جائے باڈی میں اچھے سے جذب ہو پائے یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ بغیر فائدہ کیے باڈی سے باہر نکل جائے دیکھیں ہر بیماری کی شروعات انفلمیشن یا سوزش سے ہوتی ہے ہلدی سوزش کم کرتی ہے اس میں پایا جانے والا نیچرل کمپاؤنٹ کرکیومن خون کی نالیوں کے سخت ہونے کو روکتا ہے ہارٹ سیلز انڈو تھیلیم کو پروٹیکٹ کرتا ہے انڈو تھیلیم خون کی نالیوں میں اور دل کے اندر موجود سیلز کی وہ لیئر ہے جو خون میں موجود پروٹینز وائٹیمنز اور منرلز جو خوراک سے آتے ہیں انہیں ان سیلز اور ٹیشوز میں جذب کرنے میں مدد کرتی ہے ان کی وجہ سے سیلز تک خوراک پہنچ پاتی ہے یہ نارمل فنکشن کر پاتے ہیں دل کی بیماریوں کا چانس کم ہو جاتا ہے لپڈ پروڈکشن کم ہوتی ہے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے خون کی نالیوں میں جمنے والے پلاک کو روکتی ہے کرکیومن کنٹرول سیل ڈیتھ میں ہیلپ کرتا ہے جسے اپپٹوسس کہتے ہیں اس میں باڈی کے وہ سیلز جو سوزش کی وجہ سے یا فری ریڈیکل ڈیمیج کی وجہ سے اپنی ساخت کھو دیتے ہیں ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے باڈی میں جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا داخل ہوتا ہے تو باڈی کا مدافعتی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے مدافعتی نظام کا حصہ ہلپر ٹی سیلز سائٹو ٹوکسک ٹی سیلز اور بی سیلز اس وائرس یا بیکٹیریا پہ اٹیک کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو لیمٹ کرتے ہیں یہ سیلز گروپس بنا کے رہتے ہیں اور آپس میں سیگنلز کے ذریعے رابطہ قائم رکھتے ہیں اور جب کوئی وائرس یا بیکٹیریا آتا ہے تو ایک گروپ دوسرے کو سگنل کرتا ہے اور یہ سب مل کے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں کرکیومن ان سیگنلز کی ٹرانسمیشن کو قائم کرنے میں مدد کرتا ہے ان سیگنلز کو سٹرونگ کرتا ہے ان ڈائجیشن بدحزمی بلوٹنگ پیٹ کا پھول جانا اور گیس کو کم کرتی ہے انٹائی فنگل انٹائی وائرل انٹائی بیکٹیریال ایون انٹائی ایچ پائلوری پروپرٹیز رکھتی ہے کرکیومن برین سیلز کو پروٹیک کرتا ہے جس سے کاغنیٹیف فنکشن بہتر ہوتا ہے یہ دماغ کا سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا فنکشن ہے ایلزائیمر بھولنے کی بیماری پارکنسنز برین پلاکنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں حلدی پین ریلیف جوڑوں کا درد پتھوں کا درد مسل انجری کو ہیل کرنے میں مدد کرتی ہے انفلمیشن کو کم کر کے فاسٹ ہیلنگ کرتی ہے ڈیلیڈ ہیلنگ کو روکتی ہے حلدی گلوٹا تھائن سمیت دوسرے انٹائی اوکسیڈنٹس کی پروڈکشن اور ان کے اثر کو بڑھاتی ہے انٹائی اوکسیڈیشن فنکشن بڑھانے والے جینز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے باڈی کے سیلز جو فری ریڈیکل ڈیمیج کی وجہ سے اپنی ساخت کھو دیتے ہیں انہیں اپپٹوسس کے ذریعے ختم کرتی ہے اور نئے سیلز کو فری ریڈیکل ڈیمیج سے بچاتی ہے حلدی کی بہترین فارم ہے اس کی جڑ یا فریشلی گراؤنڈ حلدی تازہ پسیوی حلدی مارکٹ سے لیجئے اپنے گھر میں اگا لیجئے اگر آپ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں حلدی کے سلائسز کاٹ کے رکھ لیجئے اور آتے جاتے اسے چباتے رہیے اس کا پیس بنا کے سیلز میں استعمال کر سکتے ہیں یا فریش حلدی کو سکھا کے اس کا پاوڈر بنا کے کھانے میں ڈال سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ حلدی کی بہت سی ریسیپیز اور ویڈیوز موجود ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ چائے پاوڈر بنائیں یا کچھا چبائیں اس سارے پروسس کو آپ نے خود کرنا مارکٹ سے لینا بند کر دیجئے کنٹرول انوائرمنٹ میں بنائیے کنٹرول انوائرمنٹ کے کسی چیز کو بنانے میں آپ کا کنٹرول ہو تو میرا نہیں خیال کہ گھر کے کچن سے بہتر اور اچھی آپشن آپ کے پاس ہے کھانے میں ایکسٹرا ہیٹ کی وجہ سے ہلدی کا اثر کم ہو جاتا ہے فائٹو نیوٹرینٹس لاؤسٹ ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ کھانا بنانے کے بعد ہلدی شامل کریں اس کا ذائقہ مختلف ہوگا مشکل ہے لیکن یہی نارمل ہے ہلدی کتنی لیں پر ڈے کنزمشن میں ایک کلو باڈی ویٹ کو ملٹیپلائے کر لیں ہاف گرام سے تو اگر آپ کا ویٹ اسی کلو ہے تو آپ اسی کو پوائنٹ فائف سے ملٹیپلائے کر لیں جو بنتا ہے چالیز گرام اسی طرح ساٹھ کلو ہے تو ساٹھ کو پوائنٹ فائف سے ملٹیپلائے کر لیں تو جو نمبر آئے اتنی ہلدی آپ روزانہ لے سکتے ہیں اسے بڑھا یا کم کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ہلدی کا استعمال جب آپ کریں تو اس کے ساتھ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں گوشت بنا رہے ہیں تو کوشش کریں چربی اس گوشت کے ساتھ ہو کیونکہ ہلدی کے ساتھ اگر آپ کالی مرچ اور فیٹس میں لا لیتے ہیں تو اس کی ابزورپشن بڑھ جاتی ہے اچھے سے حضم ہو پاتی ہے کچھ سٹڈیز میں تو ہلدی کے ساتھ کالی مرچ لینے سے اس کا ابزورپشن ریٹ دو ہزار پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے یہ لکھا گیا ہے اور فیٹ اس لیے کہ کرکیومن فیٹ سولیول کمپاؤنڈ ہے اس طرح سے یہ پوری باڈی میں جا پاتا ہے ٹیشوز میں اچھے سے ابزورپ ہو پاتا ہے دیسی گھی آلیو آئل بٹر کوکونٹ آئل چربی یہ سب اچھے آپشن ہیں ایسینشل فیٹس کے لیے بلڈ پریشر اور شگر کے مریض بلکل لے سکتے ہیں اپنے ڈائیٹ پلان میں حلدی کو شامل کر لیں اپنے ڈاکٹر کو آن بورڈ کر لیں اپنے ڈائیٹیشن کو یہ ویڈیو سینڈ کر دیں چینل پر آنے کا شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ